نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سٹی پوسٹ لائیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ حرشتہ پرتاب سنگھ دوزار چوبیس کا لوگ سبا چناو اثر پر ہے اور انڈی اے ہو یا پھر انڈیا سب سے بڑا مددہ ہے سیٹ شیرنگ کا آپ کو بتا دے انڈی اے نے اور انڈیا نے دونوں ہی نے اپنی پہلی لسٹوں کینڈیڈیٹس کی جاری کر دی لیکن بیہار میں سبھی کی پیچ فستی نظر آ رہی تھی لیکن ان سب کے بیچ ایک بڑی خبر آئی ہے سوطروں کے حوالے سے جس کی جانکاری ہم آپ کو دے دیتے ہیں لوگ جنشکتی رام ویلاس کے راشتہ ادھیک چراغ پاسوان ہاجیپور سے ہی چناو لڑنے والے ہیں جس پر وہ شروع سے ہی دعویٰ کرتے آئے ہیں آپ کو بتا دے لوگ جنشکتی رام ویلاس کو پانچ سیٹ دیے گئے ہیں سوطروں کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آئے ہیں اور چراغ پاسوان ہاجیپور سے ہی چناو لڑنے والے ہیں چراغ پاسوان لگتار ہاجیپور کی سیٹ سے دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ وہ ان کے پتا کی سیٹ تھی اور چراغ پاسوان اس سیٹ کے اتر آدھیکاری ہے اس لیے وہ شروع سے ہی کہتے آئے ہیں کہ وہ ہی اس سیٹ سے چناو لڑیں گے تو وہیں آپ کو بتا دے راشتہ لوگ جنشکتی پارٹی کے راشتہ ادھیکش پشوپتی پارس جو کی چراغ پاسوان کے چاچا ہے وہ بھی لگتار ہاجیپور سیٹ سے چناو لڑنے کی مانگ کر رہے تھے دعویٰ کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ اپنے بھائی کے اصلی راجنطے قدرہ دکاری وہ ہی ہیں لیکن آپ کو بتا دے کہ یہ خبر سامنے آئی ہے کہ چراغ پاسوان ہی ہاجیپور سیٹ سے جو چناو ہے وہ لڑنے والے ہیں ڈی اے میں خاص طور پر بیہار میں جو سیٹ شیئرنگ کا فارمولا ہے وہ لگتار فسا ہوا تھا آپ کو بتا دے کہ اس طریقے بھی یہ خبریں تھیں کہ چراغ پاسوان سیٹ شیئرنگ کو لے کر انڈی اے سے ناراض چل رہے ہیں وہیں دوسری اور انڈیا گڑ بندھن کی اور سے انہیں ایک بڑا آفر دیا گیا تھا جس کو لے کر یہ چرچائے تھے کہ کیا انڈیا کا ساتھ چھوڑ کر انڈیا کا ہاتھ تھام لیں گے چراغ پاسوان اپنے پریس وارتہ میں پورو مکہ مندی تیشوی یادو بھی راجت کے دروازے کھولتے نظر آئے تھے چراغ پاسوان کے لیے کہتے نظر آئے تھے کہ ہم جہاں ہیں وہی ہے جس کو آنا ہے وہ آ کر بات کر سکتا ہے ان کا صاف طور پر اشارہ چراغ پاسوان کی اور تھا لیکن اب کہیں نہ کہیں چراغ پاسوان کی جو ناراضگی تھی وہ ختم ہو سکتی ہے حالانکہ چراغ پاسوان چھ سیٹوں کی مانگ کر رہے تھے لیکن جو خبریں آ رہی ہیں سوطروں کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی کو پانچ سیٹیں دی جائیں گی اور چراغ پاسوان حاجی پور سے ہی یہ چناؤ لڑنے والے ہیں تو آپ کو بتا دیں یہاں سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پشوپتی پارس مان جائیں گے کیونکہ وہ بھی لگتار حاجی پور سیٹ پر دعویٰ ٹھوکتے نظر آئے ہیں اکثر کہتے نظر آئے ہیں کہ وہ ہی وہاں سے چناؤ لڑیں گے تو وہیں چراغ پاسوان کو لے کر کہتے نظر آتے تھے کہ میرے انگنے میں تمہارا کیا کام ہے یعنی کہ ان کا صافتہ اور پریشارہ حاجی پور سیٹ کو لے کر تھا پشوپتی پارس اکثر یہ کہتے تھے کہ وہ ہی اپنے بھائی کے راجنیتک اترادھیکاری ہے تو حاجی پور سیٹ سے وہی چناؤ لڑیں گے حالانکہ اب جو سوطروں کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ لوگجن شکتی رام ویلاس کو پات سیٹے دی جاری ہے اور چراغ پاسوان حاجی پور سیٹ سے چناؤ لڑنے وال ہیں حالانکہ آپ کو بتا دے ابھی صاف طور پر NDA کی اوڑ سے کچھ کہا نہیں گیا اس کو لے کر سوطروں کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آئی ہیں بڑی خبر سامنے آ رہی ہیں اور جو پورا فورمولا ہونا ہے NDA کا بحار میں اس کی جانکاری بھی جلد آنے کی اب امید ہے امید کی جاری ہے کہ بحار میں جو NDA کا سیٹ شیئرنگ فورمولا ہوگا تمام سیوگی دل جو ہے انہیں کس طریقے سے سیٹ دیے جائیں گے کہاں سے کنے سیٹ ملے گی اس کی بھی جو خبر ہے وہ جلدی NDA کی اوڑ سے جاری کی جا سکتی ہے اس پورے معاملے میں آگے اور کیا کچھ جانکاری نکل کر سامنے آتی ہے اس سے بھی ہم آپ کو لگتار اپڈیٹ کرتے رہیں گے فیلحال اس خبر میں اتنا ہی آپ آگے کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے یہ سیٹی پوسٹ لائیو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد